ہیلو دوستو ویلکم ٹو ایجاز انجینئرنگ کونسپ پوری دنیا میں ریلوے کا ٹریک بچھا ہوا ہے ہم سب یہ بھی دیکھا ہوں گا کہ ریلوے ٹریک پر پتھر کے چھوٹے چھوٹے تکڑے یا پھر گٹھیا بچھی ہوتی ہے کیا کبھی سوچا ہے کہ یہ گٹھیا کیوں بچھائی جاتی ہے یہ شاید آپ نہیں جانتے ہوں گے آج ہم آپ کو وستار سے بتا رہے ہیں کہ ریلوے ٹریک پر گٹھیا کیوں ڈالی جاتی ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں جی ایجاز انجینئرنگ کونسپ سب سے پہلے تو یہ کہ ریلوے ٹریک پر گٹھیا اس لئے ڈالی جاتی ہے کہ پتھرے کے بیچ میں گھر شرم نہ ہو کیونکہ ریل کافی بھاری بھر کم ہوتی ہے اور جب وہ چلتی ہے تو اس سے بہت زیادہ گھر شن ہوتا ہے اس کو کم کرنے کے لئے گٹھیا بٹھائی جاتی ہے گوھر دینے والی بات یہ ہے کہ بھارت میں شاید ہی ایسی کوئی ریل ٹریک ہو جہاں پر گٹھیا نہ ڈالی جاتی ہو ان وشیش پرکار کی گٹھیوں کو بلاسٹ کہتے ہیں آپ نے ایک چیز اور دیکھی ہوں گی کہ ریل کی پٹریوں کے بیچ میں لکڑیا یا سیوینڈ کے پٹی بچھائے جاتے ہیں ان لکڑیوں کے پٹیوں کو اس لئے بچھائے جاتا ہے کہ جسے کی گٹھیا سامان اسطر پر بچھائی جا سکے جب لکڑی کے پٹے بچھ جاتے ہیں اس کے بعد ان کے بیچ میں گٹھیا بھر دی جاتی ہے جس کی وجہ سے ریل کی پٹیا بھی اڑی کرتی ہیں اور ان میں گھر شن نہیں ہوتا یہاں گٹیا کافی نکیلے پتھر کی ہوتی ہیں اس کو بچھانی کی وجہ سے کتنی بھی بھاری بھرکم بیل ان پٹریوں پر سے گزرے لیکن ان پٹیوں کو سنتولن بگڑتا نہیں ہے جس کے کاران اور پانی پڑھنے سے بھی یہ بہتی نہیں ہے نہ ہمیں کچھ نقصان ہوتا ہے گٹھی اس طرح سے بچھائی جاتی ہے کہ گٹھی کے پٹیے زمین کی سطح سے تھوڑے اوپر کی اور تاکہ دھونی پردونشن سے بھی بچا جا سکے گٹھیوں کو بچھانے کا ایک یہاں کاران بھی ہے کہ ریلوے ٹریک کے آس پاس پیڑ پودے نہ لگے اگر پیڑ پودے آس پر لگ جائے تو ہمیں پتہ نہیں چلیں گا کہ پٹریہ کی ڈائریکشن کیا ہے اور پٹریہ آگے سے اچھی ہے یا کہیں ٹوڑ گئی ہے بہت بار ایسا دیکھا جاتا ہے کہ پٹیا کہی سے ٹوڑ جاتی ہے یا کہی پانی میں ڈوب جاتی ہے یا بہت سارے کاران ہو تکتے ہیں اس لیے آس پاس جو گٹھیا بچھائی جاتی ہے وہ نارمل گٹھی بھی نہیں ہوتی ہے وہ الک پرکار کی بڑی ہوتی ہے اور وزندار ہوتی ہے اور یہ صرف ریلوے ٹریک کے واجو میں ہی بچھائی جاتی ہے اور جب ٹرین سپیڑ سے چلتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوں گا کہ ہمارے گھر یا باہر کوئی بھی کار یا ٹرک ہمارے پاس سے گئے تو کافی دھول اڑتی ہے تو ٹرین کی سپیڑ تو اس سے کہیں جیادہ ہوتی ہے تو ٹرین کی سپیڑ کے کاران ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں گھر پر یا ہم ٹریک پر کھڑے ہوتے ہیں یا اپن جب ریلوے جا رہی ہوتی ہے وہاں پول ڈالا ہوا ہوتا ہے اس کے کاران وہاں پر بہت ساری دھول اڑتی ہے اس سے بچنے کی یہ گٹھیا بٹھائی جاتی ہے اور بہت بار ہوئی سا ہوتا ہے کہ بارش کے پانی کے وجہ سے بہت ساری ریلوے ٹریک نیچے دب جاتی ہے یا بہن جاتی ہے بہت سارا پانی آنے کے کاران یا نیچے کی مٹھی دھر جاتی ہے اس لیے گٹھیا بچھائی جاتی ہے تاکہ اپنی جو ٹریک ہے وہ سیدھی رہ سکے اور ستیر رہ سکے ٹھیک ہے تو آپ نے جانا اس ویڈیو میں کہ پٹریوں کے پاس گٹھیا کیوں بچھائی جاتی ہے اور اس کے کاران کے وجہ سے گٹھیا کس پرکار بچھائی جاتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا تو لائک کیجئے شیئر کیجئے ویٹیور ٹرین اور سبسکرائب مائی چینل ازاس انجینئرنگ کونسپ ایسے ہی نئے نئے کونسپ ہم آپ کے لئے لاتے رہیں گے تب تک کے لئے گوڈ بائی ٹیک کیا موسیقی 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 موسیقی